اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں یہ بجلی ہمارے اوپر گر کر ہمارے نقصان نہ کر دیں کہیں یہ بجلی ہماری فصل کے اوپر گر کر ہماری فصل کو جنا کر راکھ نہ کر دیں درمی پیدا ہوتا ہے اور امید پیدا ہوتی ہے کیونکہ بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو اس بجلی کو آسمان پر چمکتا ہوا دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں امید سی جاگ جاتی ہے بادوں کے اندر اگر بجلی چمک ہی ہے امید ہے کہ بارش آئے گی فرمایا آسمان سے اللہ پانی اتارتا ہے بارش پر ساتا ہے اس بارش کے پانی کے ذریعے اللہ زمین کو بنجر ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیتا ہے یعنی اس کے اندر حیالی آ جاتی ہے سبزہ پیدا ہو جاتا ہے نباتات آتی ہے اس سب کے اندر آسمان پر بجلی کا چمکنا بارش کا برسنا زمین کا بدر ہونے کے بعد دوبارہ لہر آتے ہوئے کھیتوں کے اندر تبدیل ہونا اللہ فرماتے ہیں اس سب کے اندر اپن معلوم کے لیے بہت ساری نشانیاں موجود ہیں بہت ساری عبرتیں موجود ہیں تو انسان اگر ایک صاحب بصیرت بن کر اور ایک مومن کی نکاح سے ان موسم کی تبدیلیوں پر دوروں فکر کرنا شروع کرتے ہیں تو اسے معلوم ہو جائے کہ موسم کی تبدیلی کے اندر میں اس کے لیے بہت ساری عبرت اور نصیرت کے باتیں پرشیدہ ہیں موسم کی ان تبدیلیوں کے اندر سب سے بڑی عبرت انسان کے لیے یہ ہے کہ یہ موسمی تبدیلیاں خالق کے وجود کی ایک بہت بڑی اور ماضی دریل ہیں ان موسمی تبدیلیوں کے اندر انسان کے اپنے بنائے ہوئے جدید ترین وسائل ناکارہ ہو جاتے ہیں روز مرنہ کی زندگی کے بہت سارے امور اور معاملات موقوف ہو جاتے ہیں مثلاً آدھی آئے اور جناب اس کا جو منصوبہ تھا اور جو اس نے سوچا ہوا تھا اس آدھی نے آ کر سب پس ختم کر دیا اور اسی طرح سے تمام احتیاطی تدابیر ناکارہ ہو جاتی ہیں احتیاطی تدابیر جو احتیاط کی ہی ہوتی ہیں یہ سب ناکارہ ہو جاتی ہیں اور جب یہ موسم کی تبدیلیاں آتی ہیں موسم خراب ہوتا ہے تو موسم کی خرابی کا مقاملہ کرنے کے سامنے کرنے کی کسی کا ترہیمت نہیں ہوتی یہ سب اس بات کی دریل ہے کہ اللہ بن عارق و تعالی جو کائنات کا خالق ہے وہ موجود ہیں اگر خالق نہ ہوتا اور انسان ہی کا کائنات کے اندر اختیار چلتا تو بھی یقینی بات ہے آنے والے طفانوں کا روح انسان مر دیتا ہے اور ان موسمی تبدیلیوں کو روح دیتا ہے اور اسی طرح سے موسم کو اپنے مزاج کے مطابق اپنے فائدے کے مطابق کھا لیتا ہے جبکہ انسان اس تبدیل ہوتے میں موسم کے اندر کچھ کر سکتا ہے آنے والی ہوا کو آدھی کو گرد و غوار کی طفان کو روک سکتا ہے حالانکہ انسان اس کو پسند نہیں کرتا ہے اور اسی طرح سے تیل دھار بارش اور اسی طرح سے کسی اور شکر کے اندر طفان کا آنا آدھی کا آنا اور آدھی کا انسان کے لیے جانی اور مانی نقصان کو لے کر آنا یہ سب اس خواد کی درین ہے کہ خالق موجود ہے اللہ کے وجود کی یہ بہت بڑی درین ہے لیکن جو منہد ہے رب کے وجود کو نہیں مانتے ہیں وہ ان تمام چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ان چیزوں کی نسبت پھر کس کی طرف کرنے اور شکر کر دیتے ہیں اسباب کی طرح اسباب کی طرح ان ظالموں کو اللہ کے وجود کے اوپر پھر بھی یقین نہیں آتا ہے رب کا اینات حرماتے سنوریہم آیاتنا فیل آفار وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق اولم یتب رب کا انہو علاملی سے ان شہیر فرمائے سنوریہم آیات رب ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھاتے رہیں گے فیل آفار دنیا کائنات کے اطراف کے اندر آسمان کے کناروں میں دنیا کے کناروں اور کونوں کے اندر اپنی نشانیاں ان کو دکھاتے رہیں گے وفی انفسہم خود ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی ہم اپنی بھوستہ نشانیاں ان کو دکھاتے رہیں گے کب تک حتی یتبین لہم حتی ان کے لئے واضح جائے انہو الحق کہ یہ قرآن حق ہے یہ دین حق ہے اولم یقفی بررب کیا تیر رب کے لئے اطلاع کافی نہیں انہو علاق لشین صحیح کہ تیر رب ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے ہر چیز کے بارے میں گواہ اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں دکھاتا ہے موسم کی تبدیلی موسم کی خرابی موسم کا خراب ہونا خالے کے موجود ہونے کی بہت بڑی طریق ہے لیکن اس کے لئے جو اس سے عبرت حاصل ہے اسی طرح سے موسم کی اس تبدیلی کے اندر ایک اور بہت بڑی عبرت اور نصیت ہمارے کے لئے یہ بنہاں اور پسیدہ ہے کہ موسم کی تبدیلی اس بات کی خبر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا رب ہے اور وہ اکیلہ اس کا رب ہے کائنات کا رب صرف ایک ہی ہے اس کے ساتھ ربوبیت میں کوئی شریف نہیں اس لئے تو موسم جب خراب ہوتا ہے تو اب یہ تو نہیں ہوتا ایک طرف سے آنی آئی اور دوسری طرف سے ختم کر دیا گیا اس کو باعث آنی شروع ہوئی اور پھر اس کو روپ دیا گیا پاڑت چھانے لگے پھر روپ دیا گیا اگر کائنات کے اندر وہ اور بھی رب ہوتا اس کائنات کے اندر باغنوں پر ہواوں کے اوپر بارش کے اوپر اور اسی طرح سے یہ جتنی بھی چیزیں موجود ہیں جو موسم کی تبدیلی پر درید ہوتی ہے اگر ان کے اوپر کسی اور کی قدرت اور کنٹرول ہوتا تو کائنات کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا اللہ فرماتے لو کار فیہما آلیہتم اللہ لخص جتا اگر آسمانوں اور زمین کے اندر ایک الہ کے علاوہ تو اور بھی معمود واقعہ دن ہوتے تو پھر ان دونوں کے نظام میں فساد پیدا ہو جاتا فساد پیدا ہو جاتا تو یہ موسم کی تبدیلی بھی بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ربوبیت میں اگرلا ہے اس کا کچھ شریف نہیں ہے وہ اکیلا ہی کائنات کے نظام کی تدبیر کرتا ہے وہ اکیلا ہی کائنات کے نظام کو چلاتا ہے وہ اکیلا ہی کائنات کے نظام کو کنٹرول کرتا ہے بادروں کے اوپر حکم صرف اسی کا جلتا ہے اور پانچ پی ہوتی ہے تو صرف اسی کے حکم سے ہوایے پی چلتی ہے تو صرف اسی کے حکم سے ان چیزوں کے ادھر اور موسم کی تبدیلی کے اندر اور ان معاملات کے اندر اس کا کچھ شریف دنی ہے اگر کچھ شریف ہوتا تو پھر یہ نظام اچھے طریقے سے چلتا ٹھیک طریقے چلتا ایک ترتیب پر ساتھ چلتا ہرگز نہیں کیونکہ اگر کچھ اور بھی شریف ہوتا ایک چاہتا میں ہوا کو مشرق کی سمت میں چلاو دوسرا چاہتا مغرب کی سمت میں چلاو تو نظام اس طرح سے ہوتا ہرگز دن تو یہ موسم کی تبدیلی اللہ کی توحید تھی رب العالمین کی ربوبیت اور اس کے اکیرہ رب ہونے کی بہت بڑی طریقے یہ بھی عبرت ہے ہمارے لیے اور اسی طرح سے موسم کی یہ تبدیلی یا یہ موسمی تبدیلیاں ان کے اندر ہمارے لیے ایک بہت بڑی عبرت اور نصیحت یہ بھی ہے پتا چلتا ہے کہ غیب صرف اللہ ہی جانتا غیب کون جانتا ہے اللہ ہی جانتا ہے آئندہ کیا ہوگا مستقبل میں کیا کچھ ہونے والا ہے اس کا صحیح ہے صرف اللہ تعالیٰ لوگ جو پیشینگ گوئیاں کرتے ہیں وہ صرف آتھار کو دیکھ کر قرامات کو دیکھ کر اور باز آلات کے ذریعے جو بتا دیا جاتا ہے موسم کے بارے میں پیشینگ گوئیاں کی جاتی ہے تو وہ آلات بھی حالات کو اثار کو دیکھ کر بتاتے ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے یا بہت افع ایسا ہوتا ہے آلات کے ذریعے موسم کے ذریعے کیوئی پیشینگ گوئیاں غرب صحبت ہو جاتی ہے جو اس بات کی طریقہ ہے کہ غیب صرف کون جانتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ بات میں آپ کے سرے میں اس کی رکھ رہا ہوں کیونکہ آج ایسے لوگ موجود ہیں نا جو رب العالمین کی ربوبیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر میدان کے اندر موجود ہیں اور جب ان کو کہا جاتا ہے بتا جاتا ہے کہ بارش کب ہوگی کیسے ہوگی کس طرح سے ہوگی اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے آگے سے وہ دلیل دینا شروع کر دے گے کہ دیکھو جی موسم کی پیشینگ گوئی کرنے والوں نے فرامو کے پر پیشینگ گوئی کی تھی وہ سچ ثابت ہو گئی یعنی رب العالمین کی ربوبیت کے مقابلے میں یہ لوگ مخلوق کو سمجھ لائے کیونکہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کے وجود کا انکار رب کے وجود کے اندر شکوک و شبہات یہ چیزیں بھری ہوگی اور پھر اگر وہ پیشینگ گوئی غلط ثابت ہو جائے ان کی طرف توجہ نہیں دیں ان کی طرف توجہ نہیں دیں تو موسم کب تطیل ہوگا کیسے تطیل ہوگا اس کا صحیح علم کس کو ہے اللہ تمہارا پردادو کیونکہ یہ ماملہ غیر کا ماملہ ہے اور انسان اس کے بارے میں کچھ کہے نہیں سکتا آنے والے کل میں آنے والے مہینے میں آنے والے ہردے میں موسم کے حالات کیسے ہوں گے اس کا صحیح ہے صرف اور صرف برعالمین کے پاس ہے یہ بھی عبرت ہے اسی طرح سے موسمی تبدیلیوں کے اندر ایک اور بہت بڑی عبرت ہمارے لے یہ بھی ہے کہ انسان کتنا کمزور ہے انسان کتنا کمزور ہے جب موسم خراب ہوتا ہے تو موسم کی خرابی کا مقابلہ کرنے کی ہمت انسان کی ہوتی اب مثلا غبار کا دفعہ آیا غبار پڑھنا شروع ہو گیا جناب ناپ بھڑ گی پٹی کے ساتھ چھینکے آنے شروع ہو گیا انتی مجھے زبان ہو گیا کس وجہ سے کی انتی مجھے زبان ہو گیا یہ غبار پڑھنا ہو گیا اسی طرح سے خانسیتا شروع ہو گیا جناب چھانتی کے اندر بھڑت محسوس پڑھنا شروع ہو گیا تو یہ یہ انسان کی حیثیت یہ انسان اس قدر کمزور ہے کہ موسم کی خرابی اور تبدیلی کا مقابلہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے اور موسم کی خرابی کی بلا سے زندگی کے جو معمولات ہوتے ہیں وہ بھی معتد ہو جاتے ہیں موقوف ہو جاتے ہیں انسان کی بنائے میں جدید تر ٹیکنالوجی کسی کام کی نہیں رہتی ہے کسی کام کی نہیں رہتی ہے وہ جو وسائل افتیار کی رہتے ہیں قدرتی آفات سے بچنے کے لیے وہ سب ختم ہو جاتا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ انسان بڑا ہی کمزور ہے بڑا ہی کمزور ہے یہ کتنا زیادہ طاقت پر کیوں نہ ہو جائے اور اتنی اس کی بنائے میں ٹیکنالوجی ترقی کیوں نہ کر جائے اور جدید سے جدید تر بسائل موسم کی خرابی سے نمت دے کے لیے تیار کیوں نہ کر لے لیکن جب موسم کے حالات تبدیل ہوتے ہیں تو انسان اتنا کمزور ہے اس کا مقاملہ نہیں کر سکتا ہے ایسا کیوں نہ ہو جائے انسان بڑا کمزور پیدا ہوا ہے تو موسم کی تبدیلی میں انسان کے لیے عبرت یہ ہے جب یہ کمزور سا زندہ تھوڑا سا اٹھنے والا غبار اس کو پرداش نہیں کر سکتا ہے تو یہ اس سے عبرت پکڑے تبدیل ہونے والے موسم سے عبرت پکڑے کہ جب یہ تھوڑی سی موسم کی تبدیلی اس کو پرداش نہیں کر سکتا ہے تو کل قیامت کے دن رب کی عذاب کو کیسے پرداش کر سکتا ہے عبرت پکڑنی چاہیے کے لیے عبرت موجود ہے موسم کی تبدیلی کے اندر عبرت موجود ہے بارش حد سے زیادہ ہو گئی انسان پرداش کر سکتا ہے ہرگز نہیں جنات بارش زیادہ ہو گئی گھر کے اندر پانی بسکا ہے چھاکویں زبانی نکل رہا ہے دیوارے کمزور ہو گئی ہیں چھل کمزور ہو گئی ہیں یہ انسان کی حیثیت ہے تو دنیا کے اندر ان موسمی تبدیلیوں کا جو مقاملہ نہیں کر سکتا قیامت کے دن عذاب کا مقاملہ کر سکے گا برداش کر سکے گا عبرت حاصل کرنے چاہیے اسی طرح سے بندے کو چاہیے کہ ان موسمی تبدیلیوں سے عبرت پکڑتے ہوئے اللہ کی پکڑ اور آخرت کی عذاب سے بھی ٹرے گئے آسمانی بجلی اور آسمان کے اوپر جو گرہ چمد ہوتی اس سے عبرت پکڑے اللہ فرما دے سوالہ رات کے آدمے پر تیرہ میں اللہ وہ ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے بار کہتے ہیں بجلی کی چمد تمہیں بجلی کی چمد دکھاتا ہے خوف و تمہا خوف درانے ہوئے اور امید پیدا کرتے ہوئے وَيُنْسِرُ الصَّحَابَةِ ثِبَالِ اور اللہ وہ ہے جو بھاری بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے دیکھیں قرآن کی صداقت کی یہ بہت بڑی دریل ہے قرآن نے چودہ سو سال پہلے بتا دیا تھا کہ بادلوں کا بھی مدد ہوتا ہے اور چودہ سو سال کے بعد اب جا کر سائس اس مقام پر پہنچی ہے تحقیق اس مقام پر پہنچی ہے کہ بزا ہے یہ پڑتے پھرتے پادل جو ہلکے نظر آتے ہیں ان کا بھی بہت زیادہ بزن ہوتا ہے قرآن نے چودہ سال پہلے بتا دیا وَيُنْشِرُ السَّحَابَةِ سِقَال کہ اللہ بھاری بادلوں کو بنا دے والا ہے پیدا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ پدر نے ایک اور جو قبر فرمایا وَيُنْسِرُ السَّوَاعِقِ اللہ تعالیٰ سَّوَاعِقِ یعنی آسمانی بجلی کو پھیٹا ہے فَيُسِقُ بِحَابِنِيَ شَاع جس پر چاہتا ہے اللہ آسمانی بجلی کو گرا دیتا ہے تو یہ بادل کے اندر بجلی کی چمک اور بجلی کی گرد اور پھر اس بجلی کا کسی کے اوپر گرا دے رکھ یہ ہمارے لئے عبرت کا مقاب ہے عبرت پکڑنے چاہیے بندے کو اور اولے جو برستے ہیں اولے اولے کہانتے ہیں اولے جو برستے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَيُسِيبُ بِحِ مَيَشَاع وَيَسْلِفُهُ عَمَيَشَاع اللہ تعالیٰ یہ اولے جس پر چاہتا ہے پر ساتا ہے اور جس سے چاہتا ہے گیر دیتا ہے آسمانی بجلی کا گھرنا اور اس کے رتیجے میں کئی لوگوں کی ہلاکت کئی چیزوں کا جل جانا فصلوں کا اولو وغیرہ سے تباہ ہو جانا اس سب سے انسان کو عبرت پکڑنی چاہیے اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے اور قیامت کے آخرت کے عذاب سے بھی درنا چاہیے کئی بار ایسے ہوتا ہے فصلیں بلکل تیار ہوتی ہیں جیسا کہ آج کل ہمارے ہم گندم کا موسم ہے گندم کی فصل کٹنے کی بلکل کریے تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جناب بارش ہوئی اور کولے برسے تو بلکل تیار فصل بلکل برامر ہو جاتی ہے صاف ہو جاتی ہے کچھ بھی نہیں پیچھتا ہے اور ایک بار تو ایسے ہوا تھا کہ کئی سال پہلے کی بار ہے تقریباً کوئی ہوگی آٹھ دس سال پہلے کی بار عربہ ایسے ہوا کہ اسی طرح گندم کی فصل تیار تھی بارش آئی اور اولے اس میں سے نکلے اولے برسے اور بعض دفعہ ایسے ہوا کہ ایک کھیت بلکل سے سلامت رہا اور اس کے ارد گرد تمام کے تمام کھیت میرے بیٹھو یہ اللہ تعالیٰ کے شامیہ ہے یہ موسم کی تبدیلیوں کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے اوروں کا برسنا بجلی کا گرنا بجلی کا چمکنا بجلی کی گرد یہ سب کچھ ہمارے لئے قابل نمرت ہے کیونکہ یہ سب کچھ یہ اللہ کے لشکر ہے یہ کیا ہے اللہ کے لشکر ہے اور اللہ کا لشکر آسمانی بجلی کی یہ سب کچھ اللہ کی لشکر ہے آسمانوں کے اندر بھی موجود ہیں زمین کے اندر بھی ٹیلے ہوئے ہیں فرمایے وقان اللہ علیہ والحکیمہ ان لشکروں کے بارے میں اللہ ہی رانتا ہے اور اللہ نے وہ لسکر بنائے جس کی ہے اللہ ہی کو بتائے ہر لسکر کے بنانے کی حکمت میں ہی اسی کو اور ایک اور جب آپ پر فرمائے وَقَالَ اللَّهُ عَزِيزًا حَقِيمًا اللہ خالب ہے اور حکمت والا ہے وہ رب جس پر چاہے اپنے جس لسکر کو مسلط کر دیں کوئی اس کو روپنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے قومعات کو ہلا کی ہوا کے ذریعے قومعات کو ہلا کیا قصہ تفصیل کے ساتھ قرآن میں اندر موجود ہے سیدہ مسلم میں یہ حدیث موجود ہے اول مبین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان میں بادل کو دیکھ دیتے تو فرماتی ہے کہ آپ کے اوپر گھبرات اتنی تاری ہوتی تھی آپ گھر میں آتے اور گھر سے باہر جاتے ہیں گھر میں آتے اور گھر سے باہر جاتے ہیں گھر میں داخل ہوتے گھر سے باہر جاتے ہیں اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے چہرے کے آسا تبدیل ہو جاتے خوف اور گھبرات کی باہر جاتے ہیں فرماتی ہے جب آسمان سے ان بادل سے بارش رسنا شروع ہو جاتی ہے سردی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیفیت تب جا کر ختم ہوتی ہے یہ قیفیت گھبرات باری تب جا کر ختم ہوتی ہے تو کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب بادل جب آتے ہیں بارش کے برسنے سے پہلے جب ان بادلوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کی یہ قیفیت کیوں ہو جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آئی شاہ تم نہیں ڈانتی ایک قوم کے اوپر اسی طرح سے عذاب آیا تھا ایک قوم اور اسی طرح سے عذاب آیا تھا مجھے در اس بات کا لگتا ہے کہیں ان بادلوں کی شکل میں اسی طرح کا کوئی عذاب نہ تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے اتبار بھی جاتے گھر کے اندر داخل بھی ہوتے اور اسی گھبرات خوف اور در کی بیرہ سے آپ کے چہرے کے آثار تبدیل ہو جاتے ہیں اللہ نے فرمایا قوم آت کے بارے میں فرمایا جب قوم آت کے لوگ انہیں بادل کو دیکھا کہ وہ ان کی بادیوں کی طرف آ رہا ہے پڑ رہا ہے انہیں کہا کہ یہ بادل ہمارے امپر بارش برسائے گا اللہ نے فرمایا نہیں وہ بارش برسانے بارا بادل نہیں تھا وہ ایک ایسی تیز اور تند آتی تھی تفاق کا آتی کا جس کے اندر دردناک ازار تھا اس حوالِ رب کے حکم سے تمام چیزوں کو تباہ برمات کرنا اس لیے انسان ان موسمی تبدیلیوں سے عبرت پکڑ دے اگر یہ ہوایے چلتی ہے گرد و غبار کا بٹی کا تفاق کرتا ہے تو اس سے انسان عبرت پکڑے اللہ سے ڈر جائے اور اسی طرح سے آخرت کے عذاب کا ڈر بھی اپنے دل کے اندر پیدا کریں اسی طرح سے موسم کی استبدیلی کے اندر ایک بہت بڑی عبرت مارنی یہ بھی ہے کہ ہوا بادل اور بارش بغیرہ یہ سب اللہ کی حکم کے پابند ہیں یہ سب اللہ کی حکم کے پابند ہیں اللہ تبارک و تعالی بادل کو جہاں حکم دیتا ہے بادل وہیں بارش کر ساتا ہے ایک انچ بھی نفسگا سے پہلے نفسگا کے بعد اور اللہ تبارک و تعالی بارش کے جتنے قطروں کو برسنے کی عادل دیتا ہے اتنے ہی قطریں برس دیں ایک قطرہ زیادہ برسنا اور ایک قطرہ کم بھی نہیں ہوتا ہے اور اللہ ہوا کو جس سمت میں چلنے کا حکم دیتا ہے ہوا اسی سمت میں چلتی ہے جتنا تیز چلنے کا حکم دیتا ہے اتنا ہی تیز چلتی ہے ابھی یہ جو ہوا آئی پچھلے دنوں پر پچھلے جو براستہ جو شروع ہے تو جو معرفت کی یاد ہے انہوں نے بتایا جی یہ ہوا اس قطعی کی ہوا کی جو سبیر اور نفتار ہوگی وہ اٹھتر سے اسی کلویٹ رفی گھنڈا کے رفتار سے تو یہ جو ہوا کے در تیزی آتی ہے اس کی رفتار بڑھتی ہے کام ہوتی ہے کس کی حکم سے اللہ کی حکم سے اور بعض افعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ جنات سیکلوں کیلومیٹر رفی گھنڈا کے رفتار سے روا جب لیتا ہے درختوں کو بھی نکال کر پھینٹ رہی ہے مقاموں کو بھی گرا رہی ہے چھتوں کو بھی اڑا رہی ہے بندوں کو اڑا کر بھی جا رہی ہے ایسے کلاتے دیکھے ہیں نا ایسے ہوئے ایسے دفاع آئے یہ سب کیا ہوتا ہے یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے بارش بھی اللہ کی حکم کی پابند ہے بادر بھی اللہ کی حکم کی پابند ہے اللہ جہاں حکم دیتا ہے بادر بہی مرستا ہے نہ اس سے آگے ہوتا ہے نہ اس سے پیچھے ہوتا ہے اور جب اللہ کی طرف سے حکم نہ ہو جناب کتنی کالی گھڑائیں کیوں نہ چھان آئے کتنی گھڑ چمک کیوں نہ ہو اور بجلی بجلی کتنی زیادہ چمک کیوں نہ رہی ہو اور اسی طرح سے بجلی کی گھڑ کتنی زیادہ کیوں نہ ہو وہ بجلی کی چمک بھی دکھائی دیتی ہے گھڑ بھی سنائی دیتی ہے لیکن بارش کا ایک کتنہ بھی وہاں پر برستا نہیں کیوں وہاں پر بادر کو اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوگا اس لئے بادر بارش کی ایک بودھ بھی اس جگہ پر برساتا نہیں یہ سب چیز اللہ کی حکم کی بابند ہے ہمارے لئے عبرت یہ ہے جب بادر ہوا بارش جب یہ اللہ کی حکم کی بابند ہے حالانکہ شریع لاکام کی مقلب نہیں ہے کیا جنت جہنم بادر ہوا بارش کیلئے جی بہت نہیں ہے بھر جنت جہنم ان کے لئے ان کے لئے جنت جہنم نہیں ان کا حساب ہی ہوگا جب بھی اللہ کی حکم کی بابندی کرتے ہیں ہمارے لئے عبرت یہ ہے جن کا حساب ہوں گا جن کے لئے جنت جہنم میں ان کو اللہ کی حکم کی بابندی کرنی چاہیے یہ عبرت ہے ہمارے لئے اسی طرح سے ایک عبرت یہ بھی ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیر بیان کر رہی ہے آسمانوں کے اندر زمین کے اندر فضا کے اندر خلا کے اندر کائنات کی جو بھی چیز ہے ہر چیز اللہ کی تسبیر بیان کر رہی ہے رب کی حمد بیان کر رہی ہے سبحان اللہ الحمدللہ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس طرح سے اللہ کی تسبیر اور اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے اور اس چیز کے اندر بادل بھی یہ بادل تب میں صرف اُٹھے میں نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ بھی اللہ کی تسبیر بیان کر رہی ہے یہ جو بجلی ہمیں گھرٹی ہوئی سنائی دیتی ہے بجلی چبکتی ہوئی سنائی دیتی ہے یہ بھی اللہ کی تسبیر بیان کر رہی ہوتی ہے سبحان اللہ الحمدللہ ہی کہہ رہی ہو اللہ کی عزمت وقبریائی کو بیان کر رہی ہوتی ہے اور یہ جو بارش کے کترے برستے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں اللہ کی قسم بارش کا ایک ایک کترہ رب کی تصمیح اور حب بیان کر رہا ہوتا ہے ہوا کا ایک ایک جھوٹا اللہ کی تصمیح بیان کر رہا ہوتا ہے اور اسی طرح سے ہوا جس غب کو گبار کو اڑاتی ہے اس گبار کا ایک ایک ذرہ اللہ کی تصمیح بیان کر رہا ہوتا ہے اللہ کی حب بیان کر رہا ہوتا ہے اور بجلی کے بارے میں اللہ نے فرمائے اور یہ جو گرد گرد ہے یہ بادنوں سے اکلے والی صدائی دینے والی گرد اور گرد بھی اللہ کی تذکیر حمد بیان کرتی ہے اور حضرت عبداللہ بن زبین رضی اللہ عنہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ جب وہ گرد سن دیتے گرد بجلی کی آواز سن دیتے گرد سن دیتے وہ گفتگو روح دیتے تھے جبعات کر رہے تھے تو اس کو روح دیتے تھے اور کہا کہتے ہیں سبحان اللہ یسزبح الرعد بحمد والملائکت الخیفتی باقی مرد کہ جس کی تسبیح بیان کرتی ہے یہ بجلی کی گرد اور بجلی کی گرد یہ بجلی کی گرد بجلی جب گرد دیتے ہیں تو ہمیں تو گرد سنائے گیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ بجلی بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی حمد بیان کر نہیں ہوتی ہے تو انسان کی عبرت یہ ہے بندہ عبرت بگڑے جب یہ بجلی یہ ہوا بادل پائنات کا زبرہ زبرہ اور ایک ایک قطرہ پانی کے ایک کون درخت کا ایک ایک پتہ ریت کا ایک ایک زرہ ایک ایک دارہ وہ اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کر رہا ہے تو بندے کو بھی چاہیے کہ اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کریں اسی طرح سے بارش کے اندر خاص طور پر بارش کے اندر ہمارے لیے ایک بہت بڑی عبرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے بارش کو برسا کر بنجر زمین کو لیلہاتے ہوئے کھیت کے اندر تبدیل کرنے میں پر قادر ہے بارش کے پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بنجر زمین پر باغات اگانے پر قادر ہے ویسے ہی وہ رب قیامت کے دن ہمیں دوبارہ اٹھائے گا یہ بھی ہمارے لیے عبرت موجود ہے ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بارش کا ذکر فرمایا اور بارش کے پانی کے ذریعے پت بغیرہ پیدا کرنے کا ذکر کرنے کے بعد آخر نے فرمایا اے لوگوں جیسے بارش پر سا کر ہم نے کہت سانی والی زمین میں سے خوش پنجر زمین میں سے پھر نکال دئیے اور اس میں سے کھیتیاں نکال دیں اسی طرح سے ہم قیامت کے دن مردوں کو اٹھائیں گے یہ مثالیں تمہارے سامنے اس لیے بیانتی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو ایک اور جگہ آپ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَا بے شک رب جس نے زمین کو بنجر ہونے کے بعد زندہ کیا لَمُحْيِ الْمَوْتَا وہی قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اِنَّهُ عَلَىٰ مَلِشَيْن قدیر بے شک کو ہر چیز کے اوپر قادر ہے اور خوب قدرت رکھتا ہے موسم کی قدیلی کے اندر ایک عبرت اماری یہ بھی ہے یہ دنیا کی حقیقت کا میں پتہ چلتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا جی موسم کا کوئی بروسہ نہیں کوئی اعتبار نہیں کہتے ہیں نا خاص طور پر یہ ابھی جو موسم بنا ہوا ہے ہم کہتے ہیں جی کوئی بروسہ نہیں کب آئے شروع ہو جائے کب آدھی آئے کب مٹی آئے کب گرد و بار ہو جائے تو بھائی جیسے موسم کا کوئی اعتبار بروسہ نہیں ویسے دنیا کو بھی کوئی ایک بار بروسہ عبرت حاصل کریں جیسے موسم ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہے گا ویسے دنیا بھی ایک جیسی نہیں رہے گی آٹھ دنیا کسی کی ہے تو کل کسی اور کی ہوگی اسی طرح سے جیسے موسم ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہے گا ویسے دنیا بھی ہمیشہ باقی رہے گا یہ بھی عبرت ہے دنیا کی حقیقت اس سے سمجھ آتی ہے اسی طرح سے آخری بات موسم کی استقیلی کے اندر ہمارے لیے ایک عبرت یہ بھی ہے کہ اس وقت جو مسلمانوں کے حالات ہیں ہمیشہ یہ حالات نہیں رہیں اس لیے اس وقت مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر اللہ کی مدد اور رحمت سے بائیوس مدد یقیناً بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر کشمین میں دیکھ لیں افوانستان کے اندر دیکھ لیں اندیا کے اندر دیکھ لیں ابھی جو دنگی اور فساد سنو ہوئے اور اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں جہاں بھی کٹ رہا ہے بڑھ رہا ہے کلمہ بڑھنے والا ہی ہو تو بعض مسلمان ان حالات کو دیکھ کر مایوسی کا اظہار کرتے ہیں رب کی دامت سے مایوسی کا اظہار کرتے ہیں اور اسی طرح سے ایسے لفظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں جو مایوسی اور ناؤمیدی کی ترجمہ بھی کرتے ہیں ہر گئے میں اگر یہ حالات آج مسلمانوں کے اوپر موجود ہیں رب کی رحمت سے مایوس مت ہوں اور اللہ کی مدد سے بھی مایوس نہیں ہونا جیسے ایک موسم تبدیل راکھا ہے بیسے حالات میں انشاءاللہ تبدیل ہوگی اللہ نے فرمائے ایک جگہ پر قرآن کے اندر وَحُوَ الْقَدِي يُرَزِّرُ الْعَيْغَا مِنْ بَعْدِ مَا قَنَتُوْ وَيَنْشُرُ رَحْوَتَا اللہ ہو ہے جو اس وقت بارش برساتا ہے کہ لوگ اس وقت بارش سے ناؤمید ہو چکے ہوتے ہیں لوگوں کی حمد امید جواب دے چکی ہوتی ہے لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں اللہ اس وقت بارش کو اتارتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے بارش کو برساتا ہے تو جو راہ پر لوگوں کی ناؤمیدی کی حالت میں بارش برسانے پر قادر ہے وہ مسلمانوں کے حالات بدلنے پر بھی قادر ہے کہ اس لیے اگر دیل تک بارش نہ ہو تو ہم مایوس ہو جائیں ناؤمید ہو جائیں کہ آپ تو کبھی بارش ہوگی ایسا کرنا چاہئے نہیں اسی طرح سے مسلمانوں کے اس وقت جو حالات ہیں یقینت افسوس نہ کھا رہا تھا اور مسلمانوں میں کیوں قتل کیا رہا تھا مسلمانوں کو کیوں رہے تھا ان کے اوپر بم پر سائے جا رہے ہیں اور اسی طرح سے حفاظ قرآن کیوں آخر کس بات کا انتقام اللہ فرماتے ہیں اللہ لاتا مؤمن ہو اللہ ان یؤمنوا باللہ عزیز الحمید یہود و نصارہ ہندو اور خدمت پوری دنیا کے کافر مسلمانوں سے انتقام اس بات کرے رہے ہیں کہ مسلمان صرف رب العالمین کے اوپر ایمان کرتا ہے اثر تکلیف ان کو یہ اللہ کے اوپر ایمان رب العالمین کی بہدانیت کے اوپر یقین اللہ کی توحید کے اوپر قائم رہنا اس بات کی ان کو تکلیف کبھی برداشت نہیں کرتے ہیں اسلام کو کبھی برداشت نہیں کرتے ہیں اور پھر قرآن کو کبھی برداشت نہیں کرتے ہیں اسلام کے قلبے کو کبھی برداشت نہیں کرتے ہیں حفاظ قرآن دین پر لو قلبت اللہ کو بلد کرنے والے اس طرح کے لوگ کبھی ان کو ایٹ آر بھی نہیں پاتے اس لئے اللہ نے فرمائے اے مسلمانوں تمہارے دشمن یہ ہمیشہ تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے تمہارے ساتھ جانے جائے رکھیں گے اور اس وقت تر لڑتے رہیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا بس لے تو تمہیں تمہارے دین سے پیر اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہود و نسارہ اس وقت تک آپ پر راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے دین کو مان کر یا یہودی نہ بنتے ہیں یا عیسائی نہ بنتے ہیں تب تک یہ آپ کے اوپر کبھی راضی نہیں ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جناب انسانیت کے حقوق کے بات کرنے والے چھوٹے چھوٹے پاسوں کو چھوٹے قدر کر دیتے ہیں ان کے اوپر بموں کو برسائے جاتا ہے ان کا قطر عام کیے جاتا ہے اور اسی طرح سے ان کا خور بہائے جاتا ہے ویسے یہ انسانی حقوق کے حقوق بردار ہے تو موسم کی تبدیلی اس کے اندر ہمارے لئے یہ بھی عبرت ہے کہ جیسے موسم تبدیل ہوتا ہے ویسے انشاءاللہ آنا بھی تبدیل ہوں گے اگر آن کفار کا غلبہ ہے تو رہتی دنیا در یہ غالب نہیں رہیں گے انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ مسلمانوں کو عزت دے گا مسلمانوں کو غلبہ دے گا مسلمانوں کو دردی دے گا اور اس طرح سے اللہ کی مدد ضرورہ ہے ضرورہ ہے اس لیے اس قسم کے حالات میں مایوس نہیں ہونا ہے نہ اللہ کی رحمت سے ناومید ہونا ہے اور نہ اللہ کی مدد سے ناومید ہونا ہے آج کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جب پتہ نہیں اللہ تو بھی کیا ہوگا ہے کہ مسلمانوں تو مدد نہیں کرنا نہ اپنی لارم دال بھئی اللہ کو امیدی کے جملے اپنی زبان سے نہ نکالے اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کے زندگی کے جو دن ہے ہم ان کو لوگوں کے درمان پھیرتے رہتے ہیں اگر آج بفار کی باری ہے تو قر انشاءاللہ مسلمان ضرور لانے پہ انشاءاللہ اگر آج مسلمان مجبور ہے اور مظلوم ہے تو انشاءاللہ یہ ظلم اور یہ جبہ کے در ضرور مضل ہوگی انشاءاللہ تو موسم کی تبدیلی کے اندر یہ بھی عباری بھی بہت بڑی عبرت ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی موسم کی ان تبدیلیوں کو تمام لوگوں کے ہاتھ میں بہتر کر دیں اور اللہ تبارک و تعالی موسم کی اس تبدیلی کو خیر اور فائدہ اور نفع کا دریئے کر دیں اور اگر اس کے اندر کوئی نفع اور نقصان موجود ہے نقصان اس کے اندر موجود ہے کچھ شرم موجود ہیں تو اللہ تعالی اس شرم اور نقصان سے ہم تمام کو محفوظ رکھے اس سے اور اللہ تعالی سے ہم دعا کر دیں یہ جو موسم کی تبدیلی کے اندر عبرت رشیدہ ہے ہمارے گئے اس عبرت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے ابو رکو رہادا و استغفراللہ حریبا لکم سبحانت اللہم و بحمدک اشدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا و تبولی